بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے باجور دوستو اسلام علیکم آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے گاڑی اوپر بہت زیادہ ہے اس کو نیچے بٹھانے ہے یہ گاڑی روڈ پر مسئلہ کر رہی ہے تیارتی ہے بہت زیادہ اور سپیڈ لگانے سے اسٹرنگ اس کا کامتا ہے دوستو آج میرا ٹاپک اس پر ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب کر لیں ساتھ بیل کے بٹن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ آپ نے یہ ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے دوستو یہ گاڑی لیول میں بہت تیز ہے اوپر اٹھی ہوئی ہے یہ گاڑی روڈ میں اس کا گرپ نہیں ہے ادھر اتیارتی ہے گاڑی اس میں سپرنگ سپرنگوں کا مسئلہ ہے یا اس میں کوئی سپیسر رکھا ہوا ہے جو بھی ہے اس کو ہم نیچے بٹھائیں گے تیارنے سے گاڑی کو سسپنشن کو بھی نقصان ہو سکتا ہے جب گاڑی کھڑے جم میں لگتی ہے تو آواز دے رہی ہے کیونکہ اس کا لیول بہت تیز ہے دوستو اس کو شاک کھولنے کا طریقہ میں بتاؤں گا اور اس کو نیچے بٹھائیں گے گاڑی کو دوستو آج میرا ٹپک اس پر ہے دوستو میرے ساتھ رہیے گا چلیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بھیل کھولیں گے دوستو اس کا لیول چھے انگلیاں ہیں اب ہم اس کو بٹھائیں گے تقریباً چار انگلیاں تک اس کا گیپ رہنا چاہیے دوستو سب سے پہلے شاک کھولنے کے لیے یہ ہم بولڈ کھولیں گے یہ دو بولڈ کھولنے ضروری ہیں اس کے بعد یہ تین بولڈ اوپر لگی ہوئے ہیں دوستو اس کا لیول انچا ہے جس کے وجہ سے یہ سپیسر رکھے ہوئے ہیں یہ گاڑی آگے سے مسئلہ کر رہی ہے اس میں ہم یہ نکالیں گے اس کا لیول نیچے کریں گے یہ چیزیں نہیں ڈالنے چاہیے ہیں اگر یہ چیز آپ کو ضرورت ہو تو آپ سپرنگ ایک کھڑی زیادہ ڈالیں اگر گاڑی آپ نے اوپر کرنی ہے تو آپ نے سپرنگ ڈالنا یہ چیزیں باڑی کے لیے نقصانی ہوتی ہیں یہ چیزیں نہیں ڈالنے چاہیے چلیں دوستو ان کو نکال کے پھر لیول چیک کریں گے دوستو ایک شاک ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے یہ شاک کی اوپر جو سپیسر سپیسر نہیں رکھنے چاہیے آپ ہر گاڑی کا لیول اس طرح برابر کر سکتے ہیں اگر کوئی اٹمیٹک گاڑی ہے سادھی گاڑی ہے بڑی گاڑی ہے چھوٹی ہے جو بھی ہے اس میں آپ لیول اس کا نیچے رکھیں کیونکہ آگے رکھنے سے اگر اوپر گاڑی کا لیول اوپر ہوگا تو گاڑی ڈرائیو کرتے وقت ادر ادر جائے گی اور اس کے بعد جب بھی آپ کسی راستے میں کوئی اس کے جم بغیر آتے ہیں نیچے سے سسپینشن کو ڈیلا کرے گی کیونکہ اس میں نقصان بھی ہوتا ہے اور جب آپ نے گاڑی کا لیول برابر کرنا ہو تو آپ نے سپرنگ سے کرنا ہے اوپر ایکسٹر سپیسر نہیں رکھ لیں کیونکہ ایکسٹر سپیسر رکھیں گے وہ بارڈی کو نقصان دیتے ہیں بارڈی کریکٹر کر جاتے ہیں چلنے دوستو اس کو بھی کھولنا چھرو کرتے ہیں اس کے بعد اس کا لیول میں آپ کو چک رہا ہوں گا کتنا پہلے چھے انگلیاں تھی اب اس میں لیول کتنا رہ گیا ہے دوستو یہ ہم نے دوسرا بھی کھولا ہے اس کا لیول ابھی اس کو نکالیں گے سپیسر نکال کے پھر آمین کو ڈالیں گے کیونکہ اس گاڑی اس طرح اگر آپ کی گاڑی اس طرح اس کا لیول اونچا ہو تو آپ کی گاڑی مسئلہ کر سکتی ہے آپ یہ سپیسر نہ ڈالیں آپ سپرنگ تبدیل کریں بہترین اس کا مقام یہ ہے کہ اس کا سپرنگ اگر اونچی کرنی ہے گاڑی آپ نے ایک کڑی والا سپرنگ زیادہ کرنا ہے اگر بٹھانی ہے تو آپ نے ایک لیچے ایک کڑی کم والا سپرنگ ڈالنا ہے دوستو یہ گاڑی آپ نے لیول کیا ہے اب اس کے دیکھیں چار انگلیاں ابھی گاڑی لیول ہو گئی ہے ابھی روڈ پر مسئلہ بھی کوئی نہیں کر رہی ٹرائی بھی کی ہے یہ گاڑی آگے سے جب گاڑی زیادہ اونچی ہوگی تو گاڑی روڈ پر گریپ بھی نہیں کرے گی اب اس کی گریپ بھی ٹھیک ہو گئی ہے اور اس کا ابھی لیول بھی ٹھیک ہو گیا ہے یہ دیکھیں ابھی چاروں بھی برابر ہو گئے ہیں اس کا لیول بھی برابر ہو گئے ہیں چار انگلیاں اور اس کا لیول بھی چار انگلیاں برابر ہو گئے ہیں دوستو یہ چاروں بھی بلکل لیول پر چلے گئے ہیں ابھی ہم نے ٹرائی کی ہے روڈ پر انشاءاللہ گاڑی بھی بلکل ٹھیک ہے اس طرح میں دوستو اچھے اچھی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے اور کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ